شاہ اسماعیل شہید جانے شروع ہو گیا سیدھوں کا بیٹا ہو کے انہوں نے کہا یار نہیں میں ایسی بات نہیں ہے خیر انہوں نے بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی وہ سمجھ نہیں رہے تھے انہوں نے کہا اچھا میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں کل تو میرے ساتھ جانا لیکن کل تک کسی اور کو یہ بات نہ بتانا اس نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن وہ عشاء کی نماز پڑھی تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہ اپنے اس قزن کو لے کے توائف کے مخلے میں چلے گئے اور وہاں جائے کر دروازے پر دستک دی اندر سے کسی نے کہا ہاں جی کوئی فقیر آیا ہے کہا ہاں اس نے کہا یہ آپ اپنے خیرات لے لو اس نے کہا نہیں میں فقیر ضرور ہوں لے کر میں پہلے ایک بات کرتا ہوتا ہوں پہلے اپنی بات سناتا ہوں اس کے بعد خیرات لیتا ہوں پہلے اپنی ایک بولی لگاتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے مورخ نے لکھا چاند کی چود میرات تھی اور وہ ڈیوڈی میں چارکرف کمرے بنے ہوئے تھے اور درمیان میں سہن تھا اور وہاں چاند کی روشنی پڑ گئی شاہ صاحب نے اپنا کپڑا اتارا اور وہاں بچھا کر ادھر بیٹھ گئے اور انہوں نے سورہ تین کی پہلی پانچ یا چھ آیات تلاوت کی وَتْتِينَ وَزَّيْتُومَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور پھر کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي حَسْنِ فَكِينَ تواف نے اوپر سے کہا فقیر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب نہیں بتا اس نے کہا یہ میرا اللہ کیا رہا ہے میں نے چار قسمیں کھا کر میرا اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي حَسْنِ تَقْوِينَ میں نے انسان کو بڑے خوبصورت پیدا کیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا گناہوں میں لتھڑ لیا اتنا نیچوں کا نیچ ہو گیا کہ مجھے بھی اس پر شرم آنے لگ گئی اس نے کہا واقعی اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہا ہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ تین میں کہہ رہا ہے اس نے ہائے لگائی اور فورا نیچے آئی اس نے کہا شاہ جی اور تو فقیر جو کچھ بھی ہے کیا مجھے اپنے اللہ سے معاقی درواز سکتا ہے مجھے اپنے اللہ سے ایک دفعہ معاقی درواز ہے اور وہ اس گھر میں رہنے والے جتنے بھی وہاں پہ گانے بجانے والی طوافت ہیں سب ایک وقت میں طائب ہو کر اور دوبارہ نیکی کی طرف آگئی میرے دوست کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کبھی ایک دستک ہوتی ہے دل پر کبھی کبھی ایک آواز آتی ہے کانوں میں اور وہ آواز ایسی ہے کہ ہمیں توبہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے ایک ہائے ایسی ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے اور توبہ کی طرف لے کر آ سکتی ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس ہائے کو تلاش کیجئے اس دستک کو تلاش کیجئے تینکیو میری میری